اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو ہر کام میں کامیاب کرے گا ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی جو بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو کر لے گا کامیابی اس بندے کا مقدر بن جائے گی یعنی آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی زندگی میں ہشحالیاں آ جائیں گی اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو آپ بڑی سے بڑی مشکل سے نجات پا سکتے ہیں آج کا وظیفہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور اللہ کے ناموں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے اللہ کے ناموں کی برکت سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں حاجات پوری ہو سکتی ہیں دعائیں قبول ہو سکتی ہیں جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو ہماری دعا رد نہیں ہوگی بلکہ ہماری دعا کو قبول شرفیت کا عزاز ملے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے نیک مقصد میں کامیابی سے مراد آپ نوکری کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انتہانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے والدین پریشان ہیں بچیوں یا بچوں کی وجہ سے ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو والدین بھی کر سکتے ہیں اور جن بچوں کے یا بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ خود بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں انشاءاللہ بفضلِ خدا اللہ کی رحمت جب بندے پر برستی ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کامیابی مل کہاں سے رہی ہے یعنی جب بندے پر اللہ کی نظرِ کرم جمعی رہتی ہے تو پھر بندے کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں اس کا ہر کام اروج پہ چلا جاتا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ہزار حاجات پوری کروانے کے لیے ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں گھر میں خیر و برکت امن و سلامتی خوشحالیوں کے لیے جو بندہ اس عمل کو کرے گا وہ ان تمام فوائد سے مستفید ہوتا رہے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے جس طرح میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس عمل کو آپ ہزاروں حاجات پوری کروانے کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یوں کہہ لیں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد جو بندہ مٹی میں ہار ڈالے گا وہ مٹی بھی سونا بن جائے گی آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے جو دو ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی وہ نام ہے یا ذل جلالی وال اکرام ذل جلالی وال اکرام عظمت اور بزرگی والا اس کے معنی ہے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محسوس صفت ہے چنانچہ یہ ذل جلال اور وال اکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ غلبہ و بزرگی والا ہے اور اپنے ویر سے مستغنی ہے بے پرواہ ہے یہ تو صفت الہی ہے واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محلوق کو فنا کرنے کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا ذل جلال وال اکرام اسمائے عظم ہے جیسا کہ ترمزی کی روایت میں بارد ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دعاوں میں ہمیشہ شامل کیا دعاوں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی کیونکہ اس میں عظم کے توصل سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اس عمل کے کرنے سے آپ مستجابد دعا بن جائیں گے جس نے خدا کا جلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تظلل احتیار کیا اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو گیا کسی غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے نہ خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت بیان کی جائے جو ہر بھلائی اور شرف و کمال کا مستحق ہے وہ صرف اللہ ہے ہر عزت اور سخاوت بھی اسی سے ملنے والی ہے اگر کوئی محلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ سخاوت کرے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہے اس کی سخاوت اپنی محلوق پر بے انتہا ہے اس کی شان ہے کہ اس کی بڑائی اور بادشاہی کے سامنے اس کی حیبت ہے خوفزدہ ہو کر رہ جائے اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے وہ اپنی محلوق کے لیے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تقریم کرنا محلوق پر واجب ہے اور یہ حق کسی اور کا نہیں ہے کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے وہ مالک حقیقی ہے جو اپنی محلوق میں جو چاہے تصرف کرے جسے چاہے مجود کرے جسے چاہے مدعوم کرے وہیں سب کا مالک و مختار ہے اور قادر مطلقہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو اگر اپنے باطن کو اس سے حوفزدہ کرو گے تو تم ہاری ظاہری حرکات کو بھی محفوظ رکھے گا اور جب دوسرے لوگ ڈریں تو تم ان کو امن دو یہ اسماء عظم ہے جس کا ثبوت ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے جاتے جاتے سنا ایک عربی دعا کر رہا ہے تو فرمایا اسم آزم کے ساتھ دعا کی ہے جو شخص اس اسم کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ جو مانگ لیتا ہے اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمانی علی شان ہے کہ جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے پکارتا ہے اس کی حاجات بھی پوری ہوں گی دعائیں بھی قبول ہوں گی مشکلات آسانیوں میں بدلیں گی اور اللہ کی رحمت اس بندے پر بے بہا برسے گی اللہ تعالیٰ کے اس اسم ظل جلالی والاکرام سے بندے کا نصیب ہی بدل جاتا ہے وہ اپنی ذات اپنے نفس کے لیے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ کے اس اسم ظل جلالی والاکرام کے فوائد و برکات اور بھی بہت زیادہ ہیں جو شخص روزانہ کسرت سے یاد جلالی والاکرام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت محلوق میں استغنا عطا فرمائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے جب کرنا ہے تو اپنی حاجات خواہشات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کا اس وظیفے کا آپ نے ورد جاری رکھنا ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال لنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے اسی کے ساتھ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹ کے نام پہ شروع کیا ہے اس چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور اس چینل کو اپریشیٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سننے سمجھنے اور نوٹ بھی فرما لیں آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ یا زل جلال وال اکرام کا ورد کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کے لیے خواہش کے لیے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے مسلسل سات دن کرنا ہے جس بندے کی سات دن سے پہلے حاجت پوری ہو جائے وہ وظیفے کو چھوڑ دے جس کی سات دن میں حاجت پوری نہ ہو وہ اس عمل کو اکیس دن تک مسلسل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات لازم کرے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزو کار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نیگے بانو